بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے میں استاذ غلام رسول آج کا موضوع ہے چھولے کا بھوسہ کسی نے لینا ہو تو وہ رابطہ کرے اور یہ اوپر وائس میسج کرنے کے لیے نمبر موجود ہے اور چھولے کے بھوسے کی بکنگ جاری ہے کافی دوستوں نے بکنگ کروائی ہے اگر کوئی اور بھی کروانا چاہتا ہے تو کروا لیں اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے پچاس مند سے نیچے نہیں جا سکتا چونکہ قرائے کا لیبر مسئلہ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ جتنا بھی کوئی لینا چاہے تو ہم اس کو لے کر دے سکتے ہیں اور انتہائی معقول ریٹ بھی ہوگا اور گھوسہ بھی زبردست ہوگا سات سترہ اور اس کے لیے آپ کا جو بکنگ ہوگی وہ بیس طریقہ کے اندر آپ نے اس کا اگر آپ نے پچاس مند لینا ہے تو آپ کو دس ہزار روپے جمع کروانے ہوں گے اگر آپ نے سو مند لینا ہے تو آپ کو بیس ہزار جمع کروانے ہوگے اسی طریقے سے جتنا بھی آپ زیادہ لیں گے تو آپ کو جمع کروانے ہوں گے چونکہ ہم فصل کو جب کٹائی شروع ہوتی ہے تو ہم مالکوں پہ کے ہاں جا کر ان کو ہم بیانہ لگا دیتے ہیں اور ان سے ہم بھوسہ پہلے ہی اپنے نام کر لیتے ہیں ورنہ تو اگر پہلے نام نہ کیا جائے تو پھر اتنے لینے والے لوگ ہوتے ہیں کہ پھر تو دام بھی اوپر چڑ جاتے ہیں اور مسائل لینے میں بھی پڑ جاتے ہیں پہلے آپ بہت آسانی سے ہم لے لیتے ہیں تو پیارے دوستو اگر کچھ نے لینا ہے تو رابطہ ابھی سے کر سکتا ہے لیکن بیس طریق سے پہلے اپنا مکمل اڈریس دینا ہوگا اور وہ جو پہلی ایک ہم اس کو ٹھپی بولتے ہیں جو پہلی پہلی آپ نے ڈن کرنا ہے تو آپ نے پچاس من کے لیے دس ہزار اور سو من کے لیے بیس ہزار اور آپ چاہے تو ایک ہزار من بھی لے سکتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے پیسے پہلے ایڈوانس دینے ہوگے اور جب آپ کی گاڑی لوڈ ہوگی تو پھر آپ کو پیسے پوری امونٹ دینی ہوگی اور ہم گاڑی کے ہاں بھیجیں گے اور اس کے علاوہ چونکہ ہم بھی وہی پیسے لیتے ہیں اور آگے بوسے والے کو دے دیتے ہیں ہمارے ہاں تو اتنی امونٹ نہیں ہوتی کہ ہم پہلے دے دیں ورنہ کوئی بے اعتمادی والی بات نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ جب پہلے ہم کو تھوڑی امونٹ دیں گے تو ہم فصل کی کٹائی ہوگی جو ہمیں فصل پسند آئے گا اس کی ہم جا کر اگر جس آدمی کے لیے ہم بوک کروائیں گے وہی بوسہ اسی کے لیے جائے گا اور آپ کو چاہے پورا سال بھی کھلوا سکتے ہیں اور اس کی کچھ اخراجات ایسے ہیں کہ جو چھولے کا بوسہ ہے پچھلے سال ہم نے چھ سو روپے میں من خریدا تھا اور اس کے بعد لیبر جو ہوتی ہے گاڑی کا چھ ہزار روپے ہی لیتی ہے اور چھ سو میں من ملتا ہے چینے کے بھونسے کا اور اس کے علاوہ گاڑی جو ہوتی ہے تو پھر تو پچھلے سال تو ڈیزل کی ریٹ کم تھے اگر گاڑی لہور بھی جاتی تو چوبیس پچیس ہزار میں جاتی تھی فیصلہ باد کے آس پاس جو جاتی تھی تو سترہ اٹھارہ ہزار میں جاتی تھی سرگودہ میں بھی اسی طریقے سے اور اس کے علاوہ ملتان جاتی تھی تو بھی بیس اکیس ہزار میں جاتی تھی اسی طریقے سے تمام کے ریٹ یہ تھے آج کل چونکہ ڈیزل مانگا ہے ریٹ تھوڑے بہت اوپر ہے وہ جو بھی کرایا آئے گا وہ آپ کا ہوگا اور ٹوٹل گاڑی کی لوڈنگ جو ہوگی چھی ہزار ہوگی یہ آپ کا خراجات ہوگا آپ خود جمع تفریح کر سکتے ہیں ہاں البتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال گٹووں میں پیک کر کر بھیجیں تو جو گٹو ہم پیک کرتے ہیں وہ اس میں بیس کیجی تقریباً آتا ہے تو پھر وہ گٹو دو لینے پڑتے ہیں وہ تقریباً پیسٹھ روپے کے وہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو بھرنے کی ہوتی ہے مزدوری تیس پہتیس وہ آ جاتی ہے ایک سو روپے فی من اوپر ہو جائے گا اگر چھٹا لیں گے تو ایک سو کم ہوگا تو یہ ریٹ اور یہ پوزیشن ہے اگر کسی نے لینا ہے تو رابطہ کریں آپ اوپر دیکھ دیکھ لیں نمبر ہے اس پر ویس میسج کرنے اور آپ کو اس کا جواب ملے گا اور اس کے ساتھ آپ مکمل ڈیل کر لیں پھر جب ہم بیس تریخ کے لگ بگ ہم بکیں جاری کریں گے تو پھر ہم ہرے ساتھ رابطہ کرنا ہم بھی آپ کو بتا دیں گے آپ پورا اڈریس بھی لکھوائیں گے اور آپ کا جو بیانہ آئے گا وہ بھی لکھا جائے گا اور اس کے بعد جب گاڑی لوڈ ہوگی اس کو لوڈ کرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت آپ بکایا امانٹ دیں گے اور آپ کی گاڑی لوڈ کر کے ہم بیج دیں گے تو یہ ایک طریقہ کار ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میں یہ جو کاروبار کر رہا ہوں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نے کوئی خاطرخواہ آپ نے کوئی اتنے زیادہ پیسے کمانے ہیں میں امان سے کہتا ہوں کہ میرا بھی یہی مقصد ہے کہ دوستوں کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے چونکہ جو بپاری حضرات ہوتے ہیں وہ تو بیچ میں مٹی ملا دیتے ہیں اور بیس کے جی مٹی ہوگی اور بیس کے جی ساتھ میں آپ کا بھوسہ ہوگا پھر دام بھی آپ کو سستے کریں گے اور آپ کا بھوسہ بھی صحیح نہیں ہوگا تو ہمارے دام بھی بھی یہ انتہائی معقول ہوں گے چونکہ ہم جا کر دوستوں کو مل لیتے ہیں تو یہ ہے آج کی ویڈیو ہے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں